یہ میں نے آپ لوگوں کو کڈنی کی جو مرفالوجی تھی وہ ہم اور آپ لوگوں نے ڈسکرائب کر لی اور کڈنی کی جو ایناٹومی تھی وہ بھی ہم اور آپ لوگوں نے ڈسکرائب کر لی لیکن ایناٹومی سے ہمیں ایک پتہ اور بھی چل گیا کہ جو کڈنی ہے ان میں جو دو لیئرز ہوتے ہیں ان کے اندر نفران ہی پریزنٹ ہوتے ہیں تو ابھی جس چیز کو ہم اور آپ لوگوں ڈسکرائب کریں گے وہ نفران ہے وہ نفران ہی ہوگا نفران ہی کو ہم اور آپ لوگ ڈسکرائب کریں گے پر جو نفران ہے اس کو ہم عام طور پر کہتے ہیں کہ یہ کڈنی کا سٹرکچرل یونٹ بھی ہے سٹرکچرل یونٹ سے میرا مطلب یہ ہے کہ کڈنی کا جو سٹرکچر ہے وہ بھی اس نفران کی وجہ سے ہے اور یہ فنکشنل یونٹ بھی ہے یعنی کڈنی کا جو فنکشن ہے وہ تو یورین فارمیشن ہے وہ بھی اسی ہی کی وجہ سے ہوتا ہے پر عام طور پر سٹرکچر کے سٹڈی کو ہم اور آپ لوگ مرفالوجی کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو نفران ہے جو کہ سٹرکچرل یونٹ ہے اس کا مطلب کہ یہ مرفالوجیکل یونٹ بھی ہے پر جو نفران ہے وہ فنکشنل یونٹ بھی ہے فنکشنل سے میرا مطلب یہ ہے کہ فنکشنل کو ہم اور آپ لوگ فیزیالوجی کہتے ہیں اس کا مطلب کہ یہ فیزیالوجیکل یونٹ بھی ہے سو ہم اور آپ لوگ ٹیکنیکلی ہم پھر کہہ سکتے ہیں اور عام طور پر جب بھی ہم سیل کو ڈیفائن کرتے ہیں وہ اسی طرح سے ہوتا ہے اس کا مطلب کہ نفران بھی ہمارا ایک سیل ہے جو کہ سٹرکچرل بھی ہے اور فنکشنل بھی ہے یعنی مرفالاجیکل بھی ہے اور فیسیالاجیکل بھی ہے یعنی کڈنی کا سٹرکچر بھی اسی ہی کی وجہ سے ہے اور کڈنی کا جو فنکشن ہے یورین فرمیشن وہ بھی اسی ہی کی وجہ سے ہے آپ کے کورس میں نفران کا سٹرکچر بھی ہے نفران کا فنکشن بھی ہے ہم اور آپ لوگ اس کے پہلے سٹرکچر کو سمجھنے کی کوشش کریں گے پھر ہم اور آپ لوگ اس کے فنکشن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے پھر اس کے اندر بہت زیادہ ٹیکنیکل باتیں ہیں ٹیکنیکل ایم سی کیوز ہیں صحیح طریقے سے پلیز آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کر لیں تو ابھی جس چیز کو میں شروع کر رہا ہوں وہ نفران کا سٹرکچر ہے وہ نفران کی مارفالوجی ہے نفران کا فنکشن نہیں ہے نفران کا فنکشن ہم اور آپ لوگ اس کے بعد میں ہم اس کو پڑھیں گے یہ کچھ سیلز ہوتے ہیں کچھ سٹرکچرز ہوتے ہیں کہ جن کا سائز اتنا بڑا ہوتا ہے کہ آسانی کے لیے ہم پھر ان کو پارٹس میں ہم ان کو پھر سٹڈی کرتے ہیں لائک فر ایسامل اگر آپ لوگ نفران لے لے تو نفران ساری نیوران لے لے تو وہ بھی ایکسل ہے لیکن چونکہ اس کا سائز اتنا بڑا ہے تو پھر آسانی کے لیے ہم ان کو پارٹس میں سٹڈی کرتے ہیں کہ دینڈران ہوتے ہیں اگزان ہوتے ہیں سل باری ہوتے ہیں اسی طرح سے اور بھی سلز ہوتے ہیں کہ بعض دفعہ ان کا سائز بڑھ جاتا ہے تو آسانی کے لیے ہم ان کو پارٹس میں سٹڈی کرتے ہیں exactly یہ جو نفران ہے چونکہ اس کا سٹرکچر بھی بڑا ہوتا ہے تو آسانی کے لیے ہم ان کو دو پارٹس میں ہم ان کو سٹڈی کرتے ہیں وہ جو دو پارٹس ہوتے ہیں ان میں سے ایک کو ہم اور آپ لوگ کہتے ہیں شابہ سے ایک کو ہم اور آپ لوگ کہتے ہیں نفران یہاں پہ میں لیکوال لیتا ہوں جو ایک پارٹ ہوتا ہے اس کو ہم اور آپ لوگ کہتے ہیں کیپسولر پارٹ کیپسولر پارٹ جبکہ جو دوسرا پارٹ ہوتا ہے اس کو ہم اور آپ لوگ کہتے ہیں کہیں تو لیکن جو کیپسولر ہے اس کے لئے ہم بعض دفعہ لفظ لگاتے ہیں یعنی بعض دفعہ تیکنینکلی یہ ملپیجین کیپسول بھی ہم اس کو کہتے ہیں اور چونکہ یہ کیڈنکہ ہے تو بعض دفعہ ہم اور آپ لوگ اس کو رینل کیپسول بھی ہم اس کو کہتے ہیں اسی طرح سے جو کیپسولر mentions اس کو ہم بعض دفعہ مالپیجین مالپیجین ٹیوبیول بھی ہم اس کو کہتے ہیں مالپیجین ٹیوبیول بھی ہم اس کو کہتے ہیں اور چونکہ یہ کیڈنی والا ہے تب جا کے ہم اور آپ لوگ اس کو رینل ٹیوبیول بھی ہم اور آپ لوگ اس کو کہہ سکتے ہیں اس کا مطلب کہ کہیں پوچھا کیا کہ نیفران کے اندر کتنے مین پارٹس ہوتے ہیں جو مین پارٹس ہیں وہ اس کے اندر دو پارٹس ہوتے ہیں ایک کیپسولر ہوتا ہے جبکہ دوسرا ٹیوبولر ہوتا ہے ہم پہلے کیپسولر پارٹ کو ہم اور آپ لوگ ڈسکرائب کریں گے why it's called the کیپسولر پارٹ اس کے پیچھے صرف اور صرف ایک ہی ریزن ہے اس کی لک کیپسول کی طرح ہوتی ہے کیپسول کی طرح کیپسول کیا ہوتا ہے یہ عام طور پر آپ لوگوں نے دیکھیں گے ٹیبلٹس ملتے ہیں لیکن ٹیبلٹس میں دو طرح کے کیپسول ہوتے ہیں ایک وہ ایسے لمبے لمبے کیپسول ہوتے ہیں اور ایک کیپسول ہوتے ہیں جس طرح کے ایمپین سیلین والے کہ وہ دو آپس میں ایسے مل جاتے ہیں پلاسٹک کی کسی چیز کے بننے ہوئے ہوتے ہیں آپ اس کو اوپن کر لیتے ہیں اس کے اندر پھر وہ جو دوائی وغیرہ ہوتی ہے یہ پھر پریسنٹ ہوتا ہے تو جو کیپسول ہے وہ پورا وہ کیپسول نہیں ہے میں اس کیپسول کی بات کر رہا ہوں جو دو آپس میں ملے ہوئے ہوتے ہیں تو اگر آپ لوگ ان دو میں سے اس کو ایسے اوپن کر لے کیپسول کو ایک کیپسول کا آپ لوگ اوپن کر لے تو آپ کو ایک ایسے گول نظر آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو کیپسول اور پارٹ ہوتا ہے وہ پورا کیپسول نہیں ہوتا یہ ہاف کیپسول ہوتا ہے میں اس کو دو کے اوپر ڈیوائیڈ کر رہا ہوں یہ ہاف کیپسول ہوتا ہے لیکن جو ہاف کیپسول ہوتا ہے کہیں اگر آپ لوگ اس کو ایسے رکھ لیں تو اس کی جو لکھ ہوتی ہے شیپ ہوتا ہے وہ کپ کی طرح ہوتا ہے تب جا کے آپ کے بک نے یہ نفذ لکھا ہے کہ یہ cup shaped ہوتا ہے تو آپ کی مرضی ہے capsule لکھنا چاہے لیکن پورا capsule نہیں ہوتا half capsule ہوگا یا پھر یہ cup shape ہوگا لیکن اگر آپ لوگ cup کو دیکھ لیں جس میں ہم اور آپ لوگ چائے پیتے ہیں تو یہ ایسے present ہوتا ہے لیکن اگر آپ لوگ اس cup کو الٹا کر لیں تو پھر ہم اس کو انگلیش میں inverted cup کہتے ہیں تو کیڈنی کے اندر عام طور پر یہ inverted farm میں present ہوتا ہے inverted سے میرا مطلب یہ ہے کہ یہ ایسے present ہوتا ہے ایسے inverted ایسے present ہوتا ہے half capsule ہے inverted ہے اس طرح سے present ہوتا ہے لیکن سٹوڈنٹس کو سمجھانے کے لیے ہم عام طور پر اس کا جو structure بناتے ہیں تو پھر یہ اس طرح سے نہیں بناتے اس کے اندر اپنا ہمارا ایک مقصد ہوتا ہے اس capsule کو half capsule کو ہم عام طور پر ایسے بناتے ہیں ایسے حالانکہ یہ present inverted ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر میں کہہ سکتا ہوں کہ جو capsular part ہوتا ہے یہ half capsule ہوتا ہے in other words cup کی طرح present ہو cup کی طرح ہوتا ہے لیکن یہ ہوتا ہے inverted ہوتا ہے ultra present ہوتا ہے جس طرح کہ آپ لوگ cup سے چائے پی لیں اور آپ لوگ اس کو پھر ultra رکھ لیں ایسے inverted present ہوتا ہے لیکن کہیں اگر آپ لوگ cup کو بھی دیکھ لیں ایسے اگر آپ لوگ cup کو بھی دیکھ لیں شابہ سے اس cup کے اندر آپ لوگ کو دو main چیزیں نظر آئیں گی یہ جب میں اس کو ultra کرلو ایسے اس کے اندر آپ لوگوں کو دو میند چیزیں نظر آئے گی ایک اس کے اندر بہت بڑی کیویٹی ہے اور ایک اس کے اوپر باڑی وال بھی پریزنٹ ہے وال بھی پریزنٹ ہے ایکزیٹلی ایسے ہی اس کے اندر ایک کیویٹی بھی پریزنٹ ہوتی ہے یہ ہے وہ کیویٹی اور کیویٹی کو میڈیکل سائنس پہ ہم عام طور پر لیومن کہتے ہیں لیو ایم ای این تو بے شک آپ لوگ لکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ لیومن پریزنٹ ہوتا ہے یا پھر کیویٹی پریزنٹ ہوتی ہے لیکن اگر آپ لوگ اس کپ کو دیکھ لیں اس کے اندر ایک بہت بڑی کیویٹی ہے لیومن ہے لیکن اگر آپ لوگ اس کو الٹا کر لیں تو یہاں پہ یہ وال پریزنٹ ہوتا ہے اور اس وال کو ہم اور آپ لوگ عام طور پر باڑی وال کہتے ہیں اور ہم اور آپ لوگ عام طور پر اس کو باڑی وال ہم اس کو کہتے ہیں تو یہ جو کوئی چیز پریزنٹ ہے اس کو ہم پھر باڈی وال ہم اس کو کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو نفران ہوتا ہے اس کا جو کیپسولر پارٹ ہوتا ہے وہ ہاف کیپسول ہوتا ہے ان ادر ورڈز کپ کی طرح ہوتا ہے پر انورٹڈ ہوتا ہے کپ کے اندر دو میں چیزیں آپ لوگوں کو نظر آتی ہیں ایک بہت بڑی کیوٹی ہوتی ہے اس کے باہر باڈی وال جو ہے یہ پھر پریزنٹ ہوتا ہے اگر کہیں آپ لوگ اس کے باڈی وال کو دیکھ لیں باڈی وال کو تو جو باڈی وال ہوتا ہے وہ سنگل لیئر نہیں ہوتا وہ ڈبل ہوتا ہے ڈبل سے میرا مطلب یہ ہے ایک لیئر آپ لوگوں کو باہر کی طرف نظر آ رہا ہے ایک لیئر اندر کی طرف بھی ہے ایکزیکٹلی ایسے ہی یہ جو وال ہوتا ہے یہ بھی سنگل لیئر کا نہیں ہوتا یہ ایسے ڈبل لیئر کا ہوتا ہے دو لیئر اس میں پریزنٹ ہوتے ہیں ایک باہر کو ہوتا ہے ایک اندر کو ہوتا ہے یہ جو باڈی وال ہوا یہ ڈبل والا ہوا تو جو بلیک ہے جو باہر کی طرف ہے اس کو ہم اور آپ لوگ کہتے ہیں پیرائیٹل پی اے آر آئی ای ٹی اے ایل پیرائیٹل لیئر اور پیرائیٹل یہ لیٹن ورڈ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے موٹا تک تف اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو باہر والا ہے جو بلیک والا ہے جو میں نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے یہ پیرائیٹل ہے یہ موٹا ہوتا ہے یہ تک ہوتا ہے یہ تف ہوتا ہے جبکہ جو نیچے والا ہے جو ریڈ ہے اس کو میں ریڈ ہی سے لکھا لیتا ہوں اس کو ہم پھر عام طور پہ کہتے ہیں ویزرل لیئر اور جو ویزرل ہے یہ بھی لیٹن ہے ویزرل کہتے ہیں سافٹ آرگنز کو جیسے ہیمن بیننز کے بارڈی کے اندر جو آرگنز پریزنٹ ہوتے ہیں ان کو ہم ویزرل آرگنز کہتے ہیں یہ فطرتاً سافٹ ہوتے ہیں چونکہ یہ جو نیچے والا لیئر ہے یہ سافٹ ہوتا ہے اس لیے ہم عام طور پہ اس کو ویزرل لیئر ہم پھر اس کو کہتے ہیں تو پھر ہم اور آپ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو کیپسولر پارٹ ہوتا ہے جو کہ ہاف کیپسول ہوتا ہے کی طرح ہوتا ہے یا کپ شیپ ہوتا ہے انورٹیڈ پریزنٹ ہوتا ہے اس کے اندر alten پریزنٹ ہوتی ہے بارڈی وال ہوتا ہے پر جو بارڈی وال ہے وہ ڈبل والڈ ہوتا ہے ڈبل لیئر ہوتا ہے تو ان میں سے جو باہر والا ہوتا ہے اس کو ہمارا آپ لوگ پیرائیٹل کہتے ہیں جو نیچے والا ہوتا ہے اس کو ہمارا لوگ پیر ویزرل لیئر کہتے ہیں پیرائیٹل والا توڑا تف ہوتا ہے سخت ہوتا ہے ویزرل والا توڑا سافٹ پریزنٹ ہوتا ہے ان دو لیئرز کے بیچ میں ہمارے ساتھ کچھ سیلز پریزنٹ ہوتے ہیں سیلز پریزنٹ ہوتے ہیں اور جو سیلز ہوتے ہیں ان کو اسی ہی کے اندر میں اس کو ایسے شو کر رہا ہوں یہ سیلز پریزنٹ ہوتے ہیں اور ان سیلز کو ہم عام طور پر کہتے ہیں پوڈو سائٹس پی او ڈی او وی پوڈو اور سی وائی ٹی ایس پوڈو سائٹس ہم اس کو کہتے ہیں یہ جو پوڈو سائٹس کا جو لفظ ہے یہ دو الفاظ سے مل کے بنا ہوا ہے پوڈو اور پھر سائٹس پوڈو لیٹن ورڈ ہے پوڈو لیکس کو بھی کہتے ہیں جس طرح کہ سیڈو پوڈیا پوڈیوم پوڈو لیکس کو کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ لیکس لیکس جو ہوتے ہیں اس کا مرحب موبلیٹی موٹیلیٹی کے لیے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں تو یہ جو پوڈو ہوتے ہیں ہاں ہو سکتا ہے ان میں لیکس کی طرح موبلیٹی موٹیلیٹی کچھ حد تک ہو ان سیلز کے اندر تب جاکہ ہم اور آپ لوگ ان کو پوڈو سے ہم اس کو تشبیح دیتے ہیں لیکن جو پوڈو ہوتا ہے اس لفظ کو ہم اور آپ لوگ پوڈز کے لیے بھی ہم استعمال کرتے ہیں پوڈو پوڈز اس کا مطلب کہ جو سیلز ہوتے ہیں ہو سکتا ہے کہ اس کا فنکشن کچھ اس طرح سے ہو کہ یہ پور بھی بنائے پوڈز ہو یاد رکھ لیں کسی بھی لفظ کے آخر میں اگر سی وائی ٹی ای ایس کا لفظ آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہی ہے سیل جس طرح کہ ایریترو سائٹ ایریترو سائٹس آر بی سیز سائٹ سیل لیوکو سائٹس آسٹیو سائٹس جس کا مطلب سیل ہوتا ہے لیکن یاد رکھ لیں کسی لفظ کے جنرل یہ آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں آخر میں لفظ بلاسٹ آ جائے بی ایل ای ایس ٹی بلاسٹ جس کا مطلب وہ بلاسٹ نہیں ہوتا کہ یہاں پہ بلاسٹ ہوا بلاسٹ کا مطلب بھی سیل ہوتا ہے لیکن ان دونوں میں پھر فرق کیا ہوگا کہ اگر کسی لفظ کے آخر میں بی ایل ایس ٹی بلاسٹ آ جائے تو پھر وہ سیل ہوگا لیکن وہ ایمیچور ہوگا لیکن اگر کسی لفظ کے آخر میں لفظ سی وائی ٹی ای ایس آ جائے سائٹ اس کا مطلب بھی سیل ہوگا لیکن پھر وہ مچور ہوگا جیسے ہم کہتے ہیں ایریترو بلاسٹ آر بی سی ایریترو سائٹ آر بی سی لیکن ایریترو بلاسٹ ایمیچور آر بی سی ایریترو سائٹ مچور آر بی سی مطلب immature, side کا مطلب Woah, اس کا مطلب کہ جو cells ہوتے ہیں یہ پھر mature cells ہوتے ہیں یہ جو cells ہوتے ہیں اس کے اگر آپ لوگ اب اگر آپ لوگ اس کے function کو دیکھ لے تو cells ہیں parallelic mobility کا کام بھی کرتے اور pores بھی بناتے ہیں اس کا مطلب کہ اس کی وجہ سے یہ جو میں آپ لوگ کو structure بنا رہا ہوں اس کے اندر pores بھی بن جاتے ہیں اس کا structure بھی porous ہو جاتا ہے شابہ سے اس کا structure بھی porous ہو جاتا ہے اور یہ جو سیلز ہوتے ہیں یہ صرف اس کو پورس نہیں بناتا شابہ سے بلکہ ہم ابھی پڑھیں گے کہ اسے جو کوئی ویسٹ ہوگا جب یہ نکلے گا تو ان پورس کے بند ہونے کا خطرہ ہوتا ہے تو پھر جو سیلز ہوتے ہیں یہ اپنی ہی جگہ پہ اس طرح کی موبیلیٹی کرتے ہیں اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو گند ہوتا ہے ویسٹ ہوتا ہے وہاں پہ جمع نہیں ہوتا اور یہ پورس جو ہوتے ہیں یہ پھر بند نہیں ہوتے تو اگر میں اسی ہکپ کو پرسے لے لوں اور آپ لوگ لے لے کہ یہ اس کے ان باڑیوال ہے باڑیوال میں یہ والا ہمارا پیرائٹل لیئر ہوا یہ والا ہمارا ویزرل لیئر ہوا ان کے بیچ میں وہ پورڈوسائٹس ہیں پورڈوسائٹس نے اس کپ کے ممبرین کو اس نے پورس بنا دیا یعنی اس کے اندر ایسے سے پورس جو ہیں یہ پریزنٹ ہیں ایمیجن کر سکتے ہیں اگر اس کے اندر میں پانی یا چائے یا کعوہ یا کوئی اور چیز کے اندر ڈالو تو پھر یہ اس کے اندر رہ نہیں سکے گا وہ ان پورس کے طور پھر اس سے نکل جائے گا تو کچھ اس ط سٹر ہوتی ہے جو باتیں میں آپ کے ساتھ شیئر کر لی ہے ایک سائنٹس تھا جس کا نام تھا باؤمنس سب سے پہلے اس نے اس چیز کو ڈسکرائب کیا ہوا تھا کہ یہ بالکل ایسے ہی ہوتا ہے اس طرح سے اس کا سٹرکچر ہوتا ہے تب جا کے ہم اس کو عام طور پر باؤمنس کیپسول ہم اس کو کہتے ہیں تو اس لیے میں یہاں پہ ریڈ مارکر سے یہ لکھوا رہا ہوں باؤمنس کیپسول کیونکہ باؤمنس نے ان سب چیزوں کو ڈسکرائب کیا ہوا تھا تو باؤمنس کیپسول کے اندر کیا کیا ہوگا مہندلی یہ ڈبل والڈ ہوگا ویزل لیئر ہوگا پیرائٹل لیئر ہوگا بیچ میں پورڈو سائٹس ہوں گے بیچ میں بہت بڑی کیویٹی ہوگی انورٹیڈ ہوگا لیکن سمجھانے کے لیے میں نے اس کا سٹرکچر اپنوں کو ایسے بانایا ہوا ہے جو کچھ ہے اس کال دی باؤمنس کیپسول کہیں پوچھا گیا تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ب باؤمنس کیپسول کے اندر کیا کیا پریزنٹ ہوتا ہے نیکسٹ یہ جو باؤمنس کیپسول ہوتا ہے اس کے اندر یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ ایک آرٹریول آیا ہوتا ہے اس کے کیویٹی کے اندر جاتا ہے میں تیر کا نشان ایرو کا نشان ایسے ڈال رہا ہوں یہ کوئی آرٹریول ہے چلو لکھوا لیتا ہوں آرٹریول آرٹریول میں نام لکھوا رہا ہوں یہ پریزنٹ ہوتا ہے لیکن یہ اس کیویٹی کے اندر چلا جاتا ہے پھر سے آپ لوگوں کو سمجھا رہتا ہوں ایسے ایسے فار اگر آپ لوگ اس کو کنسلر کر لیں کہ یہ ہمارے ساتھ وہ باؤمنس کیپسول ہے اس کے اندر تو یہ کیویٹی ہے تو اگر آپ لوگ کسی تریٹ کو لے لے داگہ لے لے اس کا آپ لوگ کنسلر کر لیں کہ یہ آرٹریول ہے وہ آرٹریول اس کے اندر سے چلا جاتا ہے ایسے جب یہ اس کے اندر چلا جاتا ہے داگہ چلا گیا تو اس داگے میں اس داگے میں جو ہی یہ اندر کو چلا جاتا ہے مارکر کے نشان کو دیکھتے جائیں جو ہی وہ اندر کو چلا جاتا ہے ان میں ایسے لوپس پروڈیوس ہو جاتے ہیں You know loops L O O P S ایسے یہ لوپس بنتے ہیں میں لکوا لیتا ہوں اس طرح کے ایسے لوپس سے بن جاتے ہیں لوپس لیکن یہ جو لوپس ہوتے ہیں جو ٹیکنیکل لفظ اس کے اندر وہ یہ ہے کہ جو لوپس ہوتے ہیں یہ ہرگز اوور لیپ نہیں کرتے لیکن ایسے نہیں ہوتا کہ ایک لوپ کے اوپر کوئی دوسرا لوپ آ جائے ایک لوپ پھر دوسرا لوپ لوپ اوور لیپ نہیں ہوتے اوور کراس نہیں کرتے سیپیریٹ ہوتے ہیں کہیں اگر آپ لوگ ان لوپس کو کاؤنٹ کر لیں تو پھر یہ فیفٹی تک ہوتے ہیں ایک اندازے کے مطابق کہ جو ایک نفران ہوتا ہے اس کے اندر جو بومنس کیپسول ہوتا ہے اس کے اندر جو کیوٹی ہوتی ہے لیومن ہوتا ہے ان کے اندر جو آرٹریول چلا جاتا ہے تو یہ فیفٹی لوپس بنا لیتا ہے اور پھر اس کا جو دوسرا اینڈ ہوتا ہے یہ پھر اسے نکل جاتا ہے ایسے پھر اسے نکل جاتا ہے تو وہ بھی آرٹریول ہوتا ہے ان کے ساتھ بھی میں لکوا لیتا ہوں آرٹریول عام طور پہ جب کوئی آرٹریول انٹری کرتا ہے تو اس کے لئے ہم جو لفظ لکھتے ہیں وہ ہے ایفہرینٹ اے ڈابل ایف ای آر ای انٹی ایفیرنٹ انٹری کرتا ہے لیکن جو ایکزٹ کرتا ہے پھر ہم اور آپ لوگ اس کو کہتے ہیں ای ڈابل ایف ایفیرنٹ آرٹریول ای فار ایکزٹ کے لیے ہے تو ایفیرنٹ آرٹریول وہ ہوتا ہے جو انٹری کرتا ہے ایفیرنٹ آرٹریول ہوتا ہے جو ایکزٹ کرتا ہے جو چیز میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر لی ہے کہ یہ فیفٹی لپس لیکن یاد رکھ لیں یہ اس باومنٹس کے اپسول کے کیوٹی کے اندر ہوں گے وہ داگہ نہیں ہے یہ آرٹریول کا یعنی بلڈ کے پیلری کا کچھ ماس ہے جو کہ اس کے اندر پریزنٹ ہے رائٹ یہ جو ماس ہے بلڈ کے پیلری کا جو کہ فیفٹی لپس ہے جو کہ اوورکراس نہیں کرتے اس ماس آف بلڈ کے پیلری کو ہم کہتے ہیں گلومیرولس تو میں یہاں سے لائن لگا رہا ہوں ادھر پہ پارٹو آپ کو بنا رہا ہوں اور اس کے ساتھ میں لکھوا رہا ہوں گلومیرولس اس کے مطلب کہ گلومیرولس کیا ہے یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے یہ اس آرٹریول کا ایک ٹفٹ ہے گچہ ہے ماس ہے جو کہ اس بومنٹس کے پیلری کیوٹی کے اندر پریزنٹ ہوتا ہے سو دی ماس آف دیس بلڈ کے پیلری اس سمپلی کارڈ ایس دی گلومیرولس جو کہ اس کی کیوٹی کے اندر پریزنٹ ہوتا ہے اب ذہن میں سوال جاتا ہے کہ یہ ایفرنڈ آرٹریول کہاں سے آگیا ذہن میں سوال جاتا ہے کہ یہ ایفرنڈ آرٹریول نکل کے پھر کیا کر لیتا ہے تو اس کا بھی ہم اور آپ لوگوں نے انسر دوننا ہے کہ یہ کہاں سے آگیا اس کا بھی ہم اور آپ لوگوں نے انسر دوننا ہے کہ یہ جا کے پھر کیا کرے گا تو اگر آپ لوگوں کو یاد ہو اس سے پہلے ہم اور آپ لوگوں نے کیڈنی کی ایناٹومی ہم اور آپ لوگوں نے پڑھی اور جب ہم اور آپ لوگوں نے کیڈنی کا سٹرکٹر پڑھا تو ہم اور آپ لوگوں نے یہ بات پڑھی ہوئی تھی کہ کیڈنی جو ہے یہ کچھ ایسے پریزنٹ ہوتی ہے if you remember اور اس کے اندر دو چیزیں انٹری کرتی تھی ایک تو وہ نروفتہ میں انلیکوا لیتا ہوں ایک اس میں اگر آپ لوگوں کو یاد ہو یہاں پہ وہ رینل آرٹری تھی یہ پریزنٹ تھی رینل آرٹری کہاں سے آئی ہوئی تھی اس کی سٹوری میں اپنوں کے ساتھ شیئر کی ہوئی تھی لیکن یہ جا کے کیا کر لیتا ہے پلیز آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کر لیں ایک اندازے کے مطابق کہ جو ایک نارمل کیڈنی ہوتی ہے ہیمن بینگز کی اس میں یہ جو نفرانز ہوتے ہیں ان میں یہ جو نفرانز ہوتے ہیں نفرانز جو پریزنٹ ہوتے ہیں یہ ون میلین ہوتے ہیں یعنی پورے کیڈنی کے اندر یہ ون میلین ہوتے ہیں اور اگر آپ لوگ ون میلین کو سادہ میں آپ اس کو کاؤنٹ کر لیں تو پھر یہ دس لاکھ بن جاتے ہیں اس کا مطلب کہ دس لاکھ نفران ایک کیڈنی کے اندر ہوتے ہیں پھر دونوں کیڈنی میں کتنے ہو جائیں گے انڈرسٹوڈ بات ہے تو جو دس لاکھ نفران پریزنٹ ہوتے ہیں وہ تو ان میں سے کچھ وہ کارٹیکس ریجن میں ہوتے ہیں کچھ میڈولا میں ہوتے ہیں ہم اس کو پھر بعد میں پڑھیں گے نفران کے آخر میں تو ان دس لاکھ میں سے کتنے کارٹیکس میں ہوتے ہیں کتنے میڈولا میں ہوتے ہیں لیکن یہاں پہ نفران تو پریزنٹ ہے تو ہوتا کیا ہے کہ جو رینل آرٹری ہے اگر آپ کو یاد ہو اس میں اکسیجنیٹڈ بلٹتا کہاں سے آیا ہوتا سوری میں نے آپ لوگوں کو سمجھائی ہوئی تھی جو ہی یہ انٹری کر لیتا ہے وہ جو رینل آرٹری ہوتی ہے اس میں ڈیویزن اور ری ڈیویزن ڈیویزن اور ری ڈیویزن یہ پر شروع ہو جاتی ہے اور ایک اندازے کے مطابق کہ جو رینل آرٹری ہوتی ہے یہ جو ہی انٹری کر لیتی ہے یہ دس لاکھ ٹائمز ڈیوائیڈ اور ری ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے اور ایک کیڈنی میں ٹوٹل نفران کتنے ہیں دس لاکھ تو ہر ایک نفران کو اس رینل آرٹری کا ایک برانچ ایفیرنٹ آرٹریول کی فارم میں اس کو مل جاتا ہے تو اگر کہیں میں پوچھوں کہ ایفیرنٹ آرٹریول کہاں سے آیا ہوا ہے بڑا ہی آسان ہے کہ کیڈنی کے اندر وہ جو رینل آرٹری آئی ہوئی تھی وہ ڈیوائیڈ اور ری ڈیوائیڈ ہو رہی تھی اور جتنے نفران ہوتے ہیں اتنے اس کے برانچز بن جاتے ہیں اور ہر ایک نفران کو اس کا برانچ جو ہے یہ پھر مل جاتا ہے تو ایفیرنٹ آرٹریول کہاں سے آیا رینل آرٹری کا ایک برانچ ہوا لیکن اس میں بلڈ کونسا ہوگا لکھوا رہا ہوں بلڈ اکسیجنیٹڈ ہوگا اس میں اکسیجنیٹڈ بلڈ آئے گا کیونکہ وہاں پہ جو رینل آرٹری تھی اس میں اکسیجنیٹڈ بلڈ تھا اب جو ہی یہ انٹری کرنیتے ہیں اکسیجنیٹڈ بلڈ یہ پھر ایسے آئے گا اس کے طرح اندر ایسے سرکولیٹ کرے گا پھر نکلے گا ہم پھر دیکھیں گے کہ یہ ایفیرنٹ آرٹریول جو اس سے نکلا ہوا ہے یہ پھر کس سے ملے گا اس کی سٹوری آپ تک رہتی ہی ہمیں اس کو اور آپ پھر بعد میں ہم اس کو ڈسکرائب کریں گے اب ہوتا کیا ہے کہ نارمال یہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جیسے فار اگزامپل کوئی ٹیوبیل ہوتا ہے ٹیوبیل ہوتا ہے اس ٹیوبیل سے ایک بہت بڑا پائپ نکل جاتا ہے جب یہ نکل جاتا ہے تو جب ہم اور آپ لوگ آگے جاتے ہیں تو اس پائپ کی جو ڈیامیٹر ہوتی ہے وہ کم ہوتی جاتی ہے آخر میں جو گروں کو جو اس کے پائپ ساتے ہیں اس کا ڈیامیٹر بہت ہی کم ہو جاتا ہے اگر آپ لوگ ہارٹ کو دیکھ لیں وہ بلکل ٹیوبیل کی طرح ہے ادھر سے جو آئیورٹا نکلا وہ اس کا سائز بڑا ہے ان سے جو آرینل آرٹیز نکلیں گے اس کا سائز چھوٹا ہوگا جب وہ دس لاکھ ٹائم ڈیوائیڈ ہوگا اس کا سائز اور چھوٹا ہو جائے گا تو جب ہم اور آپ لوگ جاتے ہیں جاتے ہیں سائز چھوٹا ہوگا سائز چھوٹا ہوگا سائز چھوٹا ہوگا تو جب ایفیرنٹ کی فارم میں نکل جائے گا تو اس کا ڈیامیٹر کم ہو جائے گا اس کے مقابلے میں اور آپ کے بک نے یہ بات بلکہ ٹھیک لکھی ہوئی ہے کہ جتنا ایفیرنٹ آرٹریول کا ڈیامیٹر ہوتا ہے اگر آپ لوگ اس کو ہاف کر لیں دو پہ ڈیوائیڈ کر لیں that become the diameter of the ایفیرنٹ آرٹریول 1 تو یاد رکھ لیں ایفیرنٹ کا ڈیامیٹر زیادہ ہوتا ہے ایفیرنٹ سے اور ایفیرنٹ کا کتنا ہوتا ہے وہ تقریبا ہاف ہوتا ہے اور کیوں اس کا کم ہوتا ہے کیونکہ ہم جتنا دور جاتے ہیں اتنا ہے اس کا ڈیامیٹر جو ہے یہ پھر کم ہوتا جاتا ہے دوسری بات وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے گھروں میں بھی دیکھا ہوگا کہ ربر کے پائپس ہوتے ہیں اگر وہ سیدھے پڑے ہوئے ہوتے تو اس کے اندر پانی جاتا ہے خاص پریشر کے ترو جاتے ہیں لیکن بعض دفعہ اس ربر کے پائپ میں آپ کچھ لپس بنا لیتے ہیں کائلنگ سا بن جاتا ہے تو جب کائلنگ سا بن جاتا ہے تو اس پانی کا جو اس کے اندر پریشر ہوتا ہے یہ پھر بڑھ جاتا ہے اور نمبر ٹو وہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ ادھر پہ لپس بھی بن جاتے ہیں ساتھ میں اس کا جو دوسرا اینڈ ہوتا ہے وہاں پہ کوئی تم فنگر وغیرہ وہ جو اوپننگ ہوتی ہے اس کو ایسے کرنیتے اس کو ہاف کر لیتے ہیں تو ادھر سے اگر آپ لوگ اس کا ڈیامیٹر بھی ہاف کر لیں تو اس پانی کا پریشر اور بھی بڑھ جاتا ہے بلکل ایسے ادھر ہی ہوتا ہے کہ جو آرٹریول انٹری کر رہا ہے یہ اس روڑ کے پائپ کی طرح ہے لیکن اس کے اندر جو ہے وہ تو بلڈ ہے تو جو ہی یہاں پہ آ رہا ہے اس کے اندر لپس بھی بن جاتے ہیں اس کی وجہ سے بھی اس بلڈ کا پریشر بڑھ جاتا ہے ساتھ میں ادھر پہ اس کا جو ڈیامیٹر ہے وہ بھی ہاف ہوا تو پریشر اور بڑھ جاتا ہے اس کا مطلب کہ جو گلوم دورس ہے اس کا بلڈ پیشر نارمل آرٹریول نارمل یہ جو کیپلریز ہوتا ہے ان سے بہت زیادہ ہوتا ہے اور ایک اندازے کے مطابق اس کا جو بلڈ پیشر ہوتا ہے وہ سکسٹی ایم ایم آف ایج جی ہوتا ہے کہیں اگر آپ لوگ فستیر وغیرہ میں دیکھ لیں تو جو آرٹریول دورس ہوتا ہے اس کا جو بلڈ پیشر ہوتا ہے وہ نارمالی ٹو فورٹی ہوتا ہے لیکن اگر آپ لوگ ان آرٹریول کا بلڈ پیشر دیکھ لیں یہ تقریباً سکسٹی ایم ایم اف ایج جی ہوتا ہے اور جو سکسٹی ایم ایم اف ایج جی جو بلڈ پیشر ہے یہ کام بلڈ پیشر نہیں ہے یہ بہت ہی زیادہ بلڈ پیشر ہوتا ہے اس لیے یاد رکھیں یہ پائنٹ آپ لوگوں کو جنرلی بتا رہا ہوں کہ اگر آپ لوگوں نے کہیں دیکھا ہوگا کہ کسی بندے کا اگر بلڈ پیشر بڑھتا ہے تو ہارڈ کا بھی بلڈ پیشر بڑھ جاتا ہے اور اگر ہارڈ کا بلڈ پیشر بڑھے گا تو ادھر پہ جو گروہ میں درست ہے اس کا بھی بلڈ پیشر بڑھ جائے گا تو بلڈ پیشر آل ریڈی نارمل سے زیادہ ہے اور اگر آپ لوگ اس کا اور بھی بلڈ پیشر بڑھا دے تو پھر یہ جو گروہ میں درست ہوتا ہے جو کیپیدریس ہوتے ہیں ان کے جو وال ہوتے ہیں ان کے پھر رپچر ہونے کا خطرہ ہوتا ہے یہ پھر بریک ہو جاتے ہیں تب جا کے یاد رکھ لیں کہ کسی کے اگر بلڈ پیشر ہائی ہوتا ہے تو ان میں عام طور پر کڈنی فیلیور کے خطرے پھر بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں کہ بلڈ پیشر کی وجہ سے ان کے کڈنی جو ہے یہ پھر فیل ہو گئے ہیں کیونکہ ہائی بلڈ پیشر آل سو کاسیز دی کیڈنی فیلیور اور اس کے پیچھے جو ریزن ہے وہ یہ ہے کہ آل ریڈی اس گروہ میں درست کا جو بلڈ پیشر ہے وہ زیادہ ہے اگر اور بلڈ پیشر بڑھے گا تو اس کا بلڈ پیشر بڑھ جائے گا جس کی وجہ سے جو گروہ میں درست ہوتا ہے یہ پھر رپچر ہو جاتا ہے اور اگر یہ رپچر ہوا تو نیفران فنکشن کا پرفارم نہیں کرے گا وہ پھر سروائیف نہیں کر سکتا اور انہی نیفران کی وجہ سے تو کیڈنی بنے ہوئے ہیں پھر کیڈنی بھی اپنا فنکشن جو ہے یہ پھر صحیح طریقے سے پرفارم نہیں کر سکتے یہ جو کچھ ہم اور آپ لوگوں نے ڈسکرائب کیا کہ کیپسولر پارٹ کیسے ہوتا ہے ہاف کیپسولر پارٹ بتا دیا انویٹڈ ہے ڈبل والد ہے ساری باتیں میں آپ کے ساتھ شیئر کر لی ہیں پر اس کے اندر دو مین پائنٹس ہوتے ہیں بومینز کیپسول ہے اور گلومیدورس ہے they constitute یہ کیپسولر پارٹ ہوئی یعنی کیپسولر پارٹ کے اندر پھر دو سب پارٹس ہوتے ہیں تو بومینز کیپسول کے اندر کیا کیا ہے سمجھا دیا ہے گلومیدورس کے اندر کیا کیا ہوتا ہے سمجھا دیا ہے یہ پوائنٹ سارے آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے یہ جو نفران ہوتا ہے اس کا جو دوسرا پارٹ ہوتا ہے اس کا مراپلک ٹیوبولر پارٹ ہم مراپلک اس کو کہتے ہیں ٹیوبولر پارٹ میں ہوتا کیا ہے یہ اصل میں ربڑ کے پائپ ٹیوب کی طرح ہوتا ہے تب جا کے تو ہم مراپلک اس کو ٹیوبولر پارٹ بھی ہم اس کو کہتے ہیں اس میں کیسے ہوتا ہے پلیز آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کر لیں جو ٹیوبولر پارٹ ہوتا ہے وہ کچھ ایسے ہوتا ہے شابہ سیم کہ جو نفران ہوتا ہے اس کے ایک سائٹ سے یہاں پہ یہ ٹیوبولر پارٹ اس سے شروع ہو جاتا ہے ایسے ٹیوبولر پارٹ اس سے شروع ہو جاتا ہے پر یاد رکھ لیں یاد رکھ لیں کہ جو ٹیوبولر پارٹ ہوتا ہے یہ ٹیوب کی طرح ہوتا ہے ربڑ کے پائپ کی طرح ہوتا ہے خو اگر آپ لوگ رابڑ کے پائپ کو دیکھ لیں بعض دفعہ بالکل سٹریٹ ہوتا ہے بعض دفعہ یہ ایسے زگ زگ ہوتا ہے زگ زگ کو میڈیکل سائنس میں ہم کانولوشن کانولوٹیڈ ہم اس کو کہتے ہیں تو اگر آپ لوگ یہاں پہ گلومیدورس کو دیکھ لیں وہاں پہ میں نے جو لفظ لکھا ہوا تھا وہ لوبز تھے اس کا مطلب کہ گلومیدورس لوبز کی فارم میں ہوتا ہے پر جو ٹیوب ہوتا ہے یہ جس فارم میں پریزنٹ ہوتا ہے وہ کانولوشن ہوتے ہیں کانولوٹیڈ یہ لوبز نہیں بناتے پلیز اس کو آپ لوگ غلط کنسیڈر نہ کر لیں یہ لوبز نہیں ہوتے یہ کانولوٹیڈ ہوتا ہے کانولوٹیڈ میں صرف زگ زگ ہوتا ہے اور میں نے اس کو ایسے ہی بنایا ہوا ہے لیکن میڈیکل سائنس میں چونکہ یہ ٹیوب کانولوٹیڈ ہے ٹیوبلر پارٹ ہے تب جاکے ہم اس کو کانولوٹی ٹیوبیول کہیں گے خون میڈیکل سائنس میں اگر کوئی پرائیمری حصہ ہو پرائیمری پارٹ ہو مین پارٹ ہو اس کے ساتھ اگر کوئی پارٹ اٹیج ہو تو پھر ہم اور آپ طور پر ہم اس کو پھر پر پراغزیمل کہتے ہیں جیسے ہمارا سر ہے اس کے ساتھ نیک اٹیج ہے تو پھر یہ پراغزیمل ہو گیا لیکن اگر آپ لوگ پاؤں کو دیکھ لیں یہ بہت دور ہے تو پھر وہ ڈسٹل ہو جائے گا دور ہو جائے گا تو چونکہ یہ ٹیوبیول ادھر پہ ٹچ ہے اس لئے ہم اس کو کہتے ہیں پراغزیمل کانولوٹی ٹیوبیول اور جب ہم اور آپ لوگ نیفران کی فنکشن کو پڑھیں گے تو عام طور پر پر پراغزیمل کانولوٹی ٹیوبیول کو میں پی سی ٹی سے ایبریوییٹ کرتا ہوں تو نیفران کی فنکشن میں اگر کسی جگہ پہ میں نے پی سی ٹی لکا تو اس کا مطلب پراغزیمل کانولوٹی ٹیوبیول ہوگا اگر اس پراغزیمل کانولوٹی ٹیوبیول کا آپ اس کی اناٹومی دیکھ لیں اندر سے آپ لوگ اس کو دیکھ لیں تو یہاں پہ جس طرح کہ آپ لوگ صبح صورتے جو ٹود برش کرتے ہیں ٹود برش کا آپ لوگوں نے بلکل اگر وہ اینڈ دیکھا ہوگا بلکل برش اس طرح کی برش کی طرح ادھر پہ کچھ سٹکٹرز پرزنٹ ہوتے ہیں ایسے برش کی طرح پھر ایسے برش کی طرح پھر ایسے برش کی طرح پھر ایسے برش کی طرح ایسے برش کی طرح کچھ سٹکٹرز پرزنٹ ہوتے ہیں اور کچھ لوگ یہ گھروں میں بھی گھروں سے باہر بھی چمن وغیرہ میں ایک خاص قسم کے پلانٹس ہوتے ہیں جن کے وہ ریڈ ریڈ سے پول ہوتے ہیں اور جو برش ہوتا ہے جسے ہم اور آپ لوگ یہ صفائی وغیرہ بھی کرتے ہیں اس طرح کے وہ ریڈ ریڈ سے فلاورز ہوتے ہیں ایسے ہینگ کرتے اس سے ہاں تو اس کو بھی لوگ برش بارڈر والے فلاورز لوگ اس کو کہتے ہیں گھروں وغیرہ میں ہوتے ہیں بلکل برش کی طرح اس کا سٹکٹر ہوتا ہے تو کچھ بکس لکھتے ہیں کہ نہیں ٹود برش کی طرح اور کچھ وہ جو کیا ہے فلاور ہے وہ جو پلانٹ ہے برش والا اس کی طرح اس کی لکھ ہوتی ہے میں نے تقریباً اس کو ایسے ہی بنایا ہوا ہے تب جا کے ہم اس کو کہتے ہیں برش بارڈر بی آر یو ایس ایچ برش اور بارڈر اور یہ سیلز ہوتے ہیں یہ پورے کے پورے اس پراغزیمل کانوری ٹیبیول کے اندر یہ پریزنٹ ہوتے ہیں اند تک ہوتے ہیں لیکن اگر آپ لوگوں نے یہ ٹود برش دیکھا ہوگا تو ٹود برش میں دیکھ لیں وہ چوٹے چوٹے پلاسٹک کے تریڈز ہوتے ہیں یہ بلکل ایسے ہی اس برش بارڈر میں یہ چوٹے چوٹے تریڈز آپ لوگوں کو نظر آئیں گے اس ہر ایک کو ہم پھر کہتے ہیں مایکرو ویلائی مایکرو ویلائی تو جو مایکرو ویلائی کا نفس ہے یہ آپ کے میڈیکل سائنس میں دو جگوں پہ استعمال ہوا ہے ایک فسٹیر ڈائیجیشن انٹس ٹائن سمال یونو ویلائی مایکرو ویلائی اور جو دوسری چیز جہاں پہ یہ ویلائی یا مایکرو ویلائی پریزنٹ ہوتے ہیں یہ نیفران کے پراکزی ملکانولی ٹیویول کے اندر بھی پریزنٹ ہوتے ہیں تو کہیں آپ لوگ غلطی نہ کر لیں بعض دف ایم سی کیوں میں یہ بات پوچھ جاتی ہے کہ مایکرو ویلائی کس سیل کی پراپرٹی ہے تو ادھر انٹس ٹائن وغیرہ میں بھی دیا جاتا ہے نیفران وغیرہ بھی دیا جاتا ہے تو پھر یہ بھی اس کے اندر اگر آپشن ہے تو یہ بھی پھر ٹیک ہوگا جو انٹس ٹائن ہوتے ہیں اس کے اندر جو مایکرو ویلائی کا فنکشن ہے ری ایبزارپشن ادھر پہ بھی جو اس کا فنکشن ہے ری ایبزارپشن وہ بھی سرفیس ایریا بڑھاتا ہے یہ بھی سرفیس ایریا بڑھاتا ہے ادھر آپ لوگوں نے پڑھا ہوا ہے ادھر پہ یہ پھر کیسے کرتا ہے نیفران کے فنکشن کو جب ہم اور آپ لوگ پڑھیں گے تو اس کا فنکشن کا انداز آپ لوگوں کو ادھر پہ ہو جائے گا فیلحال ہم اور آپ کو گس کے سٹرکچر کو پڑھ رہے ہیں دوسری بات ہوتا کیا ہے کہ جب یہ پرانکسیمل نیچے آتا ہے تو ایک جگہ ایسی آ جاتی ہے کہ ان کے اندر یہ جو کانولوشنز ہوتے ہیں یہ ختم ہو جاتے ہیں کانولوشن ختم ہو جاتے ہیں نیچے آتا ہے پھر اوپر کی طرف جاتا ہے اور اگر آپ دیکھ لئے کانولوشن ختم ہو رہا ہے ختم ہو رہا ہے اور پھر یہ نیچے آ رہا ہے اور پھر یہ اوپر کی طرف جا رہا ہے تو اگر کانولوشن ختم ہو جائے اور یہ اس کا شیپ بلکل انگلیش کے آلفابیٹ یو کچھ بکس سی کچھ بکس ڈی کچھ بکس ہارس شو شیپڈ اس کا سٹرکچر بڑھ جاتا ہے لیکن اس میں کانولوشن نہیں ہوں گے تو اس سٹرکچر کو ہم پھر کہتے ہیں لوب آف ہینلی اور لوب آف ہینلی کو عام طور پہ جب ہم اس کے فنکشن کو پڑھیں گے سو ایل او پی سے میں اس کو عام طور پہ ایبریویٹ کرتا ہوں تو ادھر پھر آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ لوب آف ہینلی تو اگر میں پوچھوں لوب آف ہینلی میں کانولوشن ہوں گے نہیں ہوتے اگر میں پوچھوں لوب آف ہینلی کے اندر یہ برش بارڈر سیلس ہوتے ہیں نہیں ہوتے تو نفران میں آپ لوگوں کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہاں سے یہ لوب آف ہینلی مایکرو ویلائی یا برش بارڈر ان سیلس کی یہ بھی پریزن نہیں ہوتے یہ باتیں بھی عام طور پہ ایم سیکیوز کے اندر پوچھے جاتی ہیں ہم پڑھیں گے لیکن آپ لوگوں کو صرف اشارہ دے رہا ہوں چونکہ آپ لوگوں نے پڑھا ہوا ہے کہ اس کے اندر تو وہ فیلٹریٹ تو آئے گا نا ٹیوب ہے نا فیلٹریٹ تو آئے گا نا تو فیلٹریٹ اس میں ایسے آئے گا نیچے آئے گا پھر یہ ایدھر آکے ایسے جائے گا پھر یہ اوپر کی طرف جائے گا اس کا مطلب کہ یہ فیلٹریٹ بعض دفعہ نیچے آتا ہے ایسے نیچے آئے گا اور پھر یہ اوپر کی طرف چڑھے جائے گا جب ہم اور آپ لوگ نیچے جاتے ہیں تو پھر ہم اور آپ لوگ اس کو اترائی کہتے ہیں اور اترائی کو ہم اور آپ لوگ ڈیسینڈنگ اس لیے اگر میں اس کے بیچ میں ایک ایمیجنری لائن لگا دو ایمیجنری لائن لگا دو اس کا جو یہ والا لیم ہو جائے گا اس کو ہم اور آپ لوگ کہیں گے ڈیسینڈنگ لیم لیکن اس میں جو فیلٹریٹ ہوگا یہ پھر اوپر چڑھے گا چڑھنے والے کوئی چڑھائی ہم کہتے ہیں چڑھائی کو انگلیش میں ہم پھر ایسینڈنگ کہتے ہیں اس لیے اس لیے اس لیم کو ہم اور آپ لوگ پھر ایسینڈنگ لیم ہم اس کو کہیں گے اس کا مطلب کہ ایسینڈنگ اور دیسینڈنگ لیم یہ کسی اور کے اندر پریزنٹ نہیں ہوتے بک میں تو نہیں ہے جنرلی بتا رہا ہوں کسی جگہ پہ ہمارا اور آپ لوگ کا کام آئے گا کہ اگر ہم اور آپ لوگ اس ایمیجنری لائن کے علاوہ ایک ایمیجنری لائن ہم اور آپ لوگ ایسے بھی لگا دیں اور آپ لوگ جو دیسینڈنگ لیم جو ایدھر سے شروع ہو رہا ہے یہاں پہ ختم ہو رہا ہے اس میں آپ دیکھ لیں تو اس کا ایدھر سے جو اوپر والا ہوتا ہے اس کا ڈائیامیٹر تھوڑا زیادہ ہوتا ہے تب تک کا لفت استعمال کر رہا ہوں جو نیچے والا ہوتا ہے اس کا ڈائیامیٹر تھوڑا کم ہوتا ہے تب ان کے ساتھ تین کا لفت استعمال کر رہا ہوں جو ایسینڈنگ والا ہے یہ جو نیچے والا سائیڈ ہے یہ تین ہوتا ہے جو اوپر والا سائیڈ ہوتا ہے یہ پھر تک ہوتا ہے تو پھر ہم اور آپ لوگ ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ descending limb ہے thick descending limb اور thin descending limb اور جو ascending limb ہے اس میں پھر thin ascending limb اور thick ascending limb یہ بھی present ہوتے ہیں یہ جو loop of hinlی ہوتا ہے جب آگے جاتا ہے تو اس میں پھر سے یہ convolution شروع ہو جاتے ہیں دیکھ رہا ہے اس میں پھر سے یہ convolution اس سے پھر سے شروع ہو جاتے ہیں جب اس میں پھر سے convolution شروع ہو جائے تو جو main body ہے وہ تو capsular part ہے نا اسے تو یہ tubular part دور ہے نا جب دور ہوگا تو پھر ہم اور آپ لوگ اس کو distal کہیں گے اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر تو یہ distal ہوا پر tubule ہے تو tubule ہوا لیکن اس میں convolution ہے تب جا کے ہم اور آپ لوگ اس کو distal convoluted tubule ہم اور آپ لوگ اس کو کہیں گے لیکن جو distal convoluted tubule ہوتا ہے اس کو عام طور پر میں ڈی سی ٹی سے پھر اس کو abbreviate کرتا ہوں distal convoluted tubule سے میں اس کو ڈی سی ٹی کو اس کو عام طور پر abbreviate کرتا ہوں اگر ہم اور آپ لوگ ڈی سی ٹی میں بھی دیکھ لیں تو اگر آپ کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ پھر تو یہاں پہ پھر convolution تو پھر اس کے اندر پھر تو brush border والے وہ cells ہوں گے نا نا اس کے اندر وہ cells present نہیں ہوتے ہیں اس کا مطلب کہ brush border والے جو cells ہوتے ہیں جو مائیکرو ویلائی ہے وہ نیفران میں صرف اور صرف صرف اور صرف proximal convoluted tubule کی property ہے نہ یہ loop of hilly میں ہوتے ہیں نہ یہ distal کے اندر پریزنٹ ہوتے ہیں ایک بات تو یہ ہو گئی دوسری بات یہ ہے کہ convolution تو proximal میں بھی ہے convolution distant میں بھی ہے لیکن اتنا آپ لوگوں کو ضرور ہونا چاہیے کہ proximal میں convolution کم ہوتے ہیں distal کے اندر یہ convolution زیادہ ہوتے ہیں تب جا کے میں نے distal کو زیادہ convoluted بنایا ہوا ہے اگر آپ لوگ نیفرالوجسٹ بن گئے تو ادھر پہ پھر آپ لوگوں کو کیسے پتا چلے گا ان کے convolution سے پتا چلتا ہے convolution زیادہ اس کا مطلب یہ ہوا شابہ سے کہ یہ distal والا ہے جہاں پہ convolution کم یہ پھر proximal والا ہے کیونکہ دونوں کے دونوں ٹیبیول ہیں ان دونوں میں فرق ہم پھر ایسے کرتے ہیں جبکہ جو دوسرا ڈیفرنس ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ لوگ proximal کو نکال دیں convolutional tribunal کو اور اس کے بعد آپ لوگ distal convolutional tribunal کو آپ لوگ نکال دیں اور دونوں میں جو convolution ہے اس کو آپ لوگ ختم کر لیں straight کر لیں اور straight کرنے کے بعد اگر آپ ایک دوسرے کو آپ اس کو آپس میں اس کو رکھ لیں تو جو proximal ہوگا اس کی جو length ہوگی وہ زیادہ ہوگا جبکہ جو distal ہوگا اس کی length کم ہوگی اس کا مطلب کہ length proximal کا زیادہ ہے length distal کا کم ہے جبکہ convolution distal میں زیادہ ہے proximal کے اندر convolution کم ہے convolution کم ہوتے ہیں اس لیے آپ کے بکنے proximal کے ساتھ بڑا ہی خوبصورت لفضلی کا واہ ہے it is the longest part of the nefran one یہ سب سے lengthy part جو ہوتا ہے یہ پھر یہ والا present ہوتا ہے تو ہر ایک part کی اپنی اپنی property ہے اپنی اپنی characteristic ہے ایم سی کیوزم آپ لوگوں سے پوچھا جا سکتا ہے کہ nefran میں یہ کس کی property ہے یہ کون سی والی ہوتی ہے تقریباً باتیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر لی ہیں ایک اندازے کے مطابق کہ اگر آپ لوگ اس nefran کا کسی nefran کا یہ جو tubular part ہے جس میں تین main parts present ہوتے ہیں proximal ہے loop of hindi ہے distal ہے اور اگر آپ لوگ اس کو یہاں پہ لکھنا بیچا ہے تو proximal کا نلی tubule ہے loop of hindi ہے اور distal کا نلی tubule ہے اگر آپ لوگ ان تینوں کو نکال دیں اور کہیں اگر آپ لوگ اس کی length کر لیں تو تقریباً 3 cm length 3 cm length ایک نفران میں اس tubule کا بن جاتا ہے human beings کے body کے اندر جو دونوں kidneys ہوتے ہیں ان میں 20 لاکھ نفران ہوتے ہیں ہر ایک نفران سے اگر آپ لوگ اس کو نکالتے جائیں straight کرتے جائیں ایک دوسرے کے پیچھے لگاتے جائیں تو آخر میں اگر آپ لوگ اس کی length دیکھ لیں تو books لکھتے ہیں کہ تقریباً 64 سے لے کے 65 km تک length اس کی بن جاتی ہے تو آپ اندازہ لگا دیں کہ 64-65 km کی length کے thread کو قدرت نے ایک کیڈنک کے اندر جس کی length 12 cm diameter 6 cm thickness 3 cm رکھی ہوئی ہے fist size ہے 64-65 km length کی کوئی چیز اس کے اندر رکھی ہوئی ہے physically artificially یہ بالکل impossible ہے لیکن قدرت نے کیا قدرت نے زبردست کمال کیا ہوا ہے قدرت نے زبردست کیا ہوا ہے تب جا کے ہم کہتے ہیں فَبِعَيَيَا عَلَىٰيَا رَبَكُمْ عَتُوْ قَذِّبَانَ اور آپ خدا کی کن کی نعمتوں کو جھٹلاوگے ان میں ایک بہت بڑی نعمت جو ہے یہ بھی present ہوتی ہے یہ تو جی ہو گیا distal والا یہ جو distal ہوتا ہے جب یہ دور چلا جاتا ہے تو ادھر پہ ایک اور duct present ہوتا ہے جس کو ہم اور آپ لوگ کہتے ہیں collecting duct ہم اور آپ لوگ اس کو کہتے ہیں collecting duct اور جو collecting duct ہوتا ہے اس کا number کم ہوتا ہے اور ایک اندازے کے مطابق کہ بہت زیادہ نفران جو ہوتے ہیں کچھ بکس ہنڈریٹ تک لکھتے ہیں جو نفران ہوتے ہیں ان کا جو distal کانولیو ٹی بیول ہوتا ہے وہ ان collecting ducts کے اندر open ہوتے ہیں اس کا مطلب کہ اگر یہ ایک collecting duct ہے تو اس کے اندر ایک نفران کا distal دوسرے کا تیسرے کا چوتے کا تو ایک collecting duct میں تقریباً 100 تک نفران جو ہے یہ پھر open ہوتے ہیں اور اس کی مثال عام طور پر مسیونٹس کو ایسی ہی دیتا ہوں ایسے فر ایک زمپل اگر آپ لوگ گروں میں دیکھ لیں ہر ایک گر سے ایک pipe نکلا ہوتا ہے گلی میں پھر main pipe ہوتا ہے تو ہر ایک گر کو اگر آپ لوگ consider کر لیں کہ یہ ہمارا نفران ہے تو گلی میں جو main pipe ہوتا ہے وہ collecting duct ہوتا ہے بہت زیادہ گروں کا جو پانی ہوتا ہے وہ اس سے نکلتا ہے اور اس collecting duct کے اندر جاتا ہے exactly ایسے ہی ہوتا ہے کہ ہر ایک نفران کو اگر آپ لوگ گن کر کر لیں اور اس گر سے جو بھی کوئی چیز ہوگا وہ نکلے گا ادھر collecting duct میں اور اور گروں سے بھی اس collecting duct کے اندر آ جائے گا اس کا مطلب کہ collecting duct کا جو number ہے وہ نفران سے ہمیشہ کیلئے کم ہوگا زیادہ نہیں ہوگا یہ تو تھوڑی story ہو گئی ہے شابہ سے کہ جو نفران ہوتا ہے اس کے capsular part میں کون کون سے ہی سے ہوتے ہیں اور tubular میں کون کون سے ہیتے ہوتے ہیں لیکن میں نے آپ لوگ کو وہ arteriole کی story بھی آپ لوگ کو سمجھا دی ہے لیکن ہم اور آپ لوگ اب آ جاتے ہیں کہ جب efferent نکلا تو پھر کیا ہوتا ہے جو efferent نکلا میں نے بتایا ہوتا بعد میں آپ لوگ کو پتا چل جائے گا تو میں sign of interrogation کو ہٹا رہا ہوں اب بتا رہا ہوں کہ یہ اس کے ساتھ پھر کیا ہوتا ہے لیکن یہ کہاں سے آیا ہوا یہ story میں آپ لوگ کو سمجھائی بھی تھی اب تھوڑا سا please marker کے نشان کو دیکھتے جائیں جب یہ ایسے آ جاتا ہے تو جو proximal ہوتا ہے دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر یہ بلکل ایسے آتا ہے ایسے بلکل اس کے اوپر آتا ہے جس طرح کہ آپ لوگوں نے یہ snake ہوتا ہے plants کے اوپر بعض دفعہ ایسے rotate کر لیتا ہے یا کچھ plants ہوتے ہیں جس کو آپ لوگ پروتے کہتے ہیں پروتے وہ جو کوئی اور plant ہوتا ہے اس کے اوپر ایسے ایسے جاتا ہے لیکن اگر آپ لوگ اس کی position کو دیکھ لیں وہ coiled ہے coiling ہے coiling ہے spring کی طرح یہ ایسے اس کے اوپر جاتا ہے coiling فارم ہے لیکن صرف proximal کے اوپر ایسے جاتا ہے جو ہی یہ loop of hinley کو آ جاتا ہے تو loop of hinley تو straight ہے نا تو پھر یہ جو efferent arteriol ہوتا ہے یہ بھی پھر straight ہو جاتا ہے straight straight جاتا ہے بلکل u shape بنا لیتا ہے اور جو ہی یہ distal کے اوپر آ جاتا ہے distal میں اس کے اوپر پھر سے coiling شروع ہو جاتا ہے کیونکہ distal کے اوپر بھی coiling ہے پھر آگے دیکھتے ہیں کہ پھر اس کے سب کیا ہوگا لیکن فیلحال efferent نے کیا کیا میں آپ لوگوں کے ساتھ باستان جادی ہے اس کا مطلب کہ جب efferent نکلا تو جو tubular part ہے اس کے اوپر ایسے snake کی طرح پروتے کی طرح rotate کر رہا ہے لیکن اگر آپ لوگ اس لفظ کو دیکھ لیں وہ coiling ہے coiling ہوتا ہے لیکن جو loop of healing ہے اس کے اوپر وہاں پہ coiling نہیں ہوتا اس کے اوپر یہ straight ہو جاتا ہے تو تو یہ جو کوئی چیز میں آپ لوگوں کو بتا دی ہے یہ پوری کی پوری جو network ہے جو یہاں پہ present ہے اس called the peri p-e-r-i peri اور tubular اور capillaries ہم اس کو پھر peri tubular capillaries ہم پھر اس کو کہتے ہیں لیکن اگر آپ لوگ اس peri tubular capillary کو دیکھ لیں جب یہ نیچے loop of healing کو آ جاتا ہے تو پھر یہ straight ہو جاتا ہے اور straight ہے vessel ہے تو vessel کو ہم اور آپ لوگ واضا اور straight کو ہم recta recta کہتے ہیں straight کو so واضا recta straight vessel تو یاد رکھے واضا recta کیا ہے یہ peri tubular capillary ہے لیکن واضا recta کیا ہے یہ peri tubular capillary ہے لیکن وہ peri tubular capillary جو loop of healing کے اوپر present ہے اس کو ہم پر ایک خاص نام دیتے ہیں واضا recta کیونکہ یہ straight ہے لیکن as a whole ہم اس پورے سب کو ہم peri tubular capillary ہم اس کو کہتے ہیں لیکن جو صرف loop of healing والا ہے اس حصے کو ہم پر ایک خاص نام دیتے ہیں واضا recta اگر کہ واضا recta is part of the peri tubular capillary is one اس کے ساتھ آپ لوگ کو ایک اور پائنٹ بھی بتا دوں بڑے عجیب سی باتیں ہمارے ساتھ آ رہی ہیں ان میں سے جو ایک بات ہے وہ یہ ہے کہ جو glomidurus کے اندر جو blood کے آرٹریولز تے وہاں پہ loops تے جو proximal loop of healing اور جو distal والا ادھر پہ اگر آپ لوگ دیکھ لیں وہاں پہ convolutions تے لیکن اگر آپ لوگ اس peri tubular capillary میں دیکھ لیں تو وہاں پہ coiling ہے اس کا مطلب کہ تین مختلف قسم کے الفاظ ہمارے سامنے آ گئے ہیں loops بھی ہوتے ہیں coiling بھی ہوتے ہیں convolutions بھی ہوتے ہیں ایٹا میں آپ لوگ پتہ ہونا چاہیے کہ کونسا best لفظ ہے کہاں پہ آپ لوگ نے اس کو پھر استعمال کرنا ہے تو یہ بھی پھر آپ لوگ پتہ ہونا چاہیے جو کہ میں آپ لوگ کو سمجھا دیا ہے next جب ہم اور آپ لوگ تھوڑا سا آخر میں آج جاتے ہیں کہ پھر اس کے ساتھ کیا ہوگا کیا ہوگا یہ ابھی ہم اور آپ لوگ اس کو ڈسکرائب کر لیتے ہیں لیکن اس سے پہلے میں ایک اور پائنٹ آپ لوگ کو بتا دوں کہ کہیں پوچھا گیا کہ اس پیریٹیبلر کیسے بنی ہوئی ہے آپ لوگ کو پتہ ہونا چاہیے یہ ایفیرنٹ آرٹریول سے بنی ہوئی ہے ایفیرنٹ کس سے بننا ہوا ہے وہ ایفیرنٹ سے بننا ہوا ہے فیلحال ہم اور آپ لوگ سٹرکچر ڈسکرائب کر رہے ہیں فانکشن فیلحال ہم اور آپ لوگ اس کا ڈسکرائب نہیں کر رہے ہیں اور بعد میں آپ لوگ کو پتہ چل جائے گا اب تھوڑا سا آپ لوگ سوچیں ایفیرنٹ آرٹریول میں آکسیجنیٹی بلڈ تھا وہ ایدھر پہ انٹر ہو گیا تو آکسیجن کو تو سیلز استعمال کرتے ہیں تو ایدھر پہ پورڈو سائٹس ہیں وہ بھی اس سے آکسیجن لیں گے خود بلڈ کے پہ داری ہے وہ بھی آکسیجن استعمال کر رہا ہے تو جب یہ ایسے جاتا ہے جاتا ہے تو آکسیجن جو ہے اس کو برش بارڈر سیلز بھی یہاں پہ استعمال کرتے ہیں استعمال کرتے ہیں وہ نیفران جو ہے اس کا ٹیبلر پر تو آکسیجن کی کنسنٹریشن سلوڑی ان گریجوالی کم ہوتی ہے سلوڑی ان گریجوالی کم ہوتی ہے اور ہم اور آپ لوگوں نے پڑھا ہوتا کہ جب یہ اکسیجن کو لاس کر لیں تو اس کا جو کلر ہوتا ہے وہ پھر بلووش سا ہو جاتا ہے you know اس کا مطلب کہ ہو سکتا ہے کہ جب ادھر پہ یہ بلڈ پہنچ جائے تو ادھر سے اس کا جو کلر ہوگا یہ پھر بلووش ہونا شروع ہو جائے گا تو ایک یہ ہوا بلو اس طرح سے کسی اور نے فران کا بلو کسی اور نے فران کا بلو اس کا کلر بلو ہوتا جائے گا اس کے بعد یہ بلو ہوتا جائے گا تو پھر یہ جو بلو بلو ہوتے ہیں یہ پھر ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں سارے اکٹے ہو جاتے ہیں سارے اکٹے ہو جاتے ہیں اور جب اکٹے ہو جاتے ہیں تو ایک ہی چیز کو بنا لیتے ہیں جس کو ہم اور آپ لوگ وین کہتے ہیں اور وہ جو وین ہوتا ہے وہ پھر کیڈنی سے نکل جاتا ہے تو ایک حال کا سا چھوٹا سا ڈائیگرام کیونکہ بورٹ کے اوپر جگہ نہیں ہے میں اس کو بنا لیتا ہوں اگر فار اگزامپل اگر ہمارے ساتھ یہ کیڈنی تھی تو اس میں رینل آرٹری انٹری کر گئی تھی وہ رینل آرٹری جب انٹری کر گئی تو کیا کیا اس دس لاکھ برانچز میں ڈیوائیڈ آو ری ڈیوائیڈ ہوا لیکن جب وہ ڈیوائیڈ آو ری ڈیوائیڈ ہوا سو یوں نو وہ دس لاکھ برانچز ہے ہر ایک برانچ کے انٹ پر ایسا بلو بلو ہو رہا ہے وہ جو دس لاکھ بلو بلو ہیں وہ پھر سارے کے سارے کمبائنڈ ہو جاتے ہیں کالیکٹ ہو جاتے ہیں اور ایک رینل وین کی فارم میں اس سے پھر نکل جاتا ہے تو اگر میں پوچھو رینل وین کس چیز سے بنا ہوا ہے تو آپ لوگ پھر کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو دس لاکھ تھی وہ پھر یونائیٹ ہوئے ہیں لیکن آرٹریول کی سے بنے ہوئے ہیں وہ جو آرٹری ہے جب یہ انٹری کر لیتے ہیں شکریہ شکریہ